اسلام علیکم کلاس ایمان ہمارا یونٹ ہے انتی ہو گئی تدبیر اس سبق کے فرس پیس کی اور سیکنڈ پیس کی ہم پڑھائی کر چکے ہیں آج ہم لاس پیرا گراف کی پڑھائی کریں گے اس سبق میں ہم معاشر اتوات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اخلاقیات کے بارے میں جان رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے دوسروں کی دلازاری نہیں کرنی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے یہ سب دیکھ کر گوگو کی آنکوں میں آنسو آگئے وہ اپنے کیے پر بہت پیشمان تھا پیشمان ہوتا ہے افسوس کرنے والا اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر کہنے لگی بھائی ہماری تخلیق کا مقصد تخلیق ہوتا ہے وجود میں آنا پیدا کرنا کا مقصد باہم لڑائی جھگڑا کرنا ہر وقت ایک دوسرے کو ذکر یعنی شکست یا ہار دینا پہشانے کی تنگو دو میں لگے رہنا تمام اخلاقیات کو بلائے تاک رکھ دینا نہیں بلکہ ہم باہم پیار و محبت کو فروغ دینا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ہما وقت تیار رہنا یعنی ہر وقت اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام سر انجام دینا ہے جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ بیش کرے آج اگر آپ زندہ ہیں تو انہی لوگوں کی کوششوں کا سمر ہیں جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لئے آپ نے کوئی قصر اٹھانا رکھی اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا گوگو نے تائید میں سر ہلایا اور پھر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی روحانسی آواز میں بولا یعنی جیسے رونے لگنے والا وہ رونے والی شکل کے جیسے یا رونے والی آواز کی طرح بول رہا ہو میں آپ نے کیے پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں نے جس طرح سے میری مدد کی اس کے لئے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں یعنی شکر گزار شکر گزار ہوں آپ کا احسان ہے مجھ پہ کہ آپ سب نے مجھے معافی دی سب نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے گھوکو ماف کر دیا اور یوں سمندر میں زندگی پھر سے پہلے کی طرح روان دوان ہو گئی جتنے بھی لفظ انڈرلائن کی ہیں آپ نے وہ اپنی شیٹ پہ لکھنے ہیں اور ریڈنگ پڑھائی کرنی ہے نیکس جب ہماری کلاس ہوگی تو آپ یہ ڈکٹیشن دیں گے ڈکٹیشن کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا آج کے جو ہم نے یونٹ پڑھا ہے اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے اور اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لئے ہر وقت اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ہمارے موں سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے